پوچھا حضور شوہر واقعی اقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے اللہ اکبر ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار وقام میرا دین دیتا ہے اللہ کے نبی نے بہترین لوگوں کی مثال بیان کی تو نبی پاک فرماتے ہیں ترمیزی کی حدیث ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے اس کے چہرے پر نہ مارے اسے بچ صورت نہ کہے اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے الہدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی الہدگی کرے اللہ اکبر ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرئیے گوڑا دلچسٹ واقعہ صدر عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے آپ کے جلال کی آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کامتے تھے آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے اور میرا وہ وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا حضرت عمر نے بلالیا کہ کیوں آئے تھے تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا مگر میں آپ کے دروازے پر آیا آپ کے ابھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک کی معاملے میں ہی ہیں اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا آپ نے فرمایا میری بیوی کہ مجھ پر چند قائدز چند حقوق ہیں مجھ سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہے کہ یہ میرے لئے جہنم کی آڑ ہے میرا دل اس کی بڑا سے حرام کام اسے بچا رہتا نمبر دو جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے یعنی میرے ہمار کی نگے پار کر جاتی ہے میری دوبن بن جاتی ہے میرے کپڑے دوتی ہے میرے بچے کی پرورش کرتی ہے میرے لئے روٹیا اور خانے پکاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدہ تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں کہتا ہے آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی مارٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں کتنی پیاری بات بتائیں ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں ایک غلطی پر ڈاٹتے ہیں ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہم غلطیاں نہیں کرتے اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈاٹتے ہیں وہ ڈاٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا تو ایسا نہ کریں وہ بھی دل رکھتی ہے ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے کمپیوٹر سے نہیں کی ٹھیک ہے نا تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے تو وہ تو انسان ہے